اچھا جی دیکھیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کی رکوع کے اندر دلائل توحید کا بیان تھا چھ دلائل بیان ہوئے تھے توحید پر اور نعمتوں کا ذکر تھا آج کی رکوع کے اندر بھی دلائل توحید کا بیان ہوگا اور مزید نعمتوں کا ذکر دیا جائے گا دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے نازل کیا من السماء آسمان سے ماہاں پانی لکم تمہارے فائدے کیلئے منہو شرابن جس میں سے بعض پانی وہ ہوتا ہے جس کو تم پیتے ہو ومنہو شجرن اور بس وہ ہے کہ جس سے درخت سیراب ہوتے ہیں فی ہی تسیمون اور اس میں تم جانوروں کو چراتے ہو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں اور اس بارش کے ذریعے سے کچھ پانی تم پینے کیلئے زخیرہ کر دیتے ہو اور کچھ پانی وہ ہوتا ہے کہ جو درختوں کو سیراب کرنے کیلئے کام آتا ہے اور اسے گھاس وغیرہ اکتی ہے پھر وہی پانی جس سے گھاس وغیرہ ہوگا اس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو اور پھر جانور وہ پانی پی کر اور وہ گھاس کھا کے وہ بھی تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں اس سے تم گوشت حاصل کرتے ہو دودھ حاصل کرتے ہو گوبر حاصل کرتے ہو ٹھیک ہے یمبت لکم بہزرع والزیتون والنحیل اور اللہ تعالیٰ یہ آٹھ ہی دلیل ہے پچھلے آیت کے اندر ساتھ ہی دلیل تھی یہ آٹھ ہی دلیل ہے توحید کی اوپر یمبت لکم بہزرع والزیتون والنخیل والانعام اور اللہ تعالیٰ اگاتا ہے اس بارش کے ذریعے سے ذرع کھیتیوں کو والزیتون اور زیتون کو والنخیل اور خجور کو والعناب اور انگور کو ومن کل سمارات اور ہر قسم کا پھل اس سے اللہ تعالیٰ اگاتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ اللِّ قَوْمِي يَتَفْكَرُونَ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور فکر کرے نشانیاں ہیں تمہارے لیے اور غور فکر کرنے والے قوم کے لیے کہ دیکھو ہم تو صرف اس دانے کو مٹی کے اندر ملا دیتے ہیں حالانکہ عرف کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اگر کوئی کام بگڑ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ مٹی میں ملا دیا سارا ہم کیا کہتے ہیں سارا مٹی کے اندر ملا دیا اور تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جس کو تم یہ کہتے ہو کہ مٹی کے اندر ملا دیا اس کو آپ کام کے خراب ہونے سے تجبی دیتے ہو کام کے خراب ہونے کو آپ تعبیر کرتے ہو لیکن یہاں پر بھی دیکھو تم نے ایک دانہ مٹی کے اندر ملا دیا لیکن وہی دانہ جس کو تم نے مٹی کے اندر ملا دیا وہی دانہ تمہاری زندگی کا بھی سبب بنا تمہارے جانوروں کے زندگی کا بھی سبب بنا ٹھیک ہے تو یہ معنی ہوا لیکومی یتفق کرون کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے کہ جو غور فکر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی اس کے ذریعے سے فصلے ہوگا اللہ تعالیٰ نے انہا جگایا اس کے ذریعے سے وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ اور مسخر کے یہ نوی دلیل ہے توحید کی اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تم لوگوں کے لیے دن اور رات کو دن اور رات کو مسخر کیا دن اور رات کو مسخر کیا تمہارے لیے اور سورج اور ستاروں کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر فرمایا دن اور رات کو مسخر کیا کا مطلب کیا کہ دن کے اندر تم کام کاج کرتے ہو اور رات کے اندر تم سوتے ہو رات تمہارے سونے کے لیے تمہارے آرام کے لیے اور دن کو تم کام کاج کے لیے جاتے ہو ون نجوم وشمس والکمر اور سورج اور ستاروں کو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ون نجوم اور ستاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا ستارے دو قسم پہ ہیں ایک ہیں ثوابت اور دوسرے کو کہتے ہیں سیارات سوابیت ان ستاروں کو کہتے ہیں کہ جو اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کرتے اور دوسری ہیں سیارات سیارات وہ ستارے ہوتے ہیں کہ جو حرکت کرتے رہتے ہیں آسمان کے اندر کروڑوں ستارے ہیں کروڑوں سیارے ہیں جو حرکت کرتے ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اتنی کروڑوں سیارے آسمان کے اندر گردشے کرتے ہیں نہ تو وہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور نہ وہ ستاروں سے ٹکراتے ہیں ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کا محکم نظام ہے تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانیاں ہیں لکوم یاکلون اس قوم کے لیے جو اکل رکھتی ہو اس میں بھی نشانیاں ہیں کس کے لیے اس قوم کے لیے جو اکل رکھتی ہو وَمَا ذَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور وہ جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے زمین کے اندر مختلفاً علوان ہوئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین کے اندر مختلف رنگ ٹھیک ہے ان میں سے کوئی سبز ہے کوئی سفید ہے جانوروں کی بھی مختلف رنگی ہیں سبزیوں کی بھی مختلف رنگی ہیں پھلوں کی بھی مختلف رنگ ہیں تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَتَفْرِيَتْزَكْرُونَ اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرے اس کے اندر نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرے آدم علیہ السلام سے رہ کر اب تک جتنی مخلوق آئی تو دیکھو ہر ایک کی آواز الگ اور ہر ایک کی صورت الگ منو عن شکلیں نہیں ملتی کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے آوازوں کے اندر فرق لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اب بس ایک قسم کے آواز والے لوگ آئیں ٹھیک ہے یا ایک قسم کی شکلوں والے لوگ آئیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کے خازانے میں آوازیں ختم ہو گئے کتنی مخلوقات ہیں مطلب ہے کہ جس انسان سے بھی تم بات کرو ساؤنڈ آریک کا الگ الگ ہوتا ہے سمجھ گئے آواز ایک دوسری کی نہیں ملتی شکلیں نہیں ملتی مختلف قسم کے نمونے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو یہ کیا ہے یہ دلائل توحید ہیں ٹھیک ہے تو یہ دسوی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی اوپر میرے ایک دوست کے ساتھ ہم بیٹھے تھے اس نے مجھے کہا یار اللہ تعالیٰ کی وجود پر کوئی دلیل ہے تو میں نے کہا ہاں ہے نا کہہ کیا میں نے کہا تغیرات عالم تغیرات عالم اللہ تعالیٰ کی وجود پر دلیل ہے نا کہہ نہیں اس کو تو وہ نہیں مانتے دہریہ جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو کشش سکل کی وجہ سے ہے تو میں نے کہا کسی کا نام ماننا وہ الگ بات ہے کسی کو مطمئن کرنا وہ الگ بات ہے تمہارے مطمئن نہ کرنے سے یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی وجود پر کوئی دلیل نہیں ہے پھر اس نے مجھے کہا میں تمہارے علم میں اضافہ کرتا ہوں میں نے کہا کیا کہہ رہے اللہ تعالی کی وجود پر ایک بھی اقلی دلیل نہیں ہے اللہ تعالی کو ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں میں نے کہا یار اچھا تو عجیب بات ہے پھر میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے نمروت کے سامنے اقلی دلیلیں کیوں پیش کی کہ اللہ تعالی تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ اور قرآن کے در یہ جو دلائل اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں وہ دلائل اقلی ہی تو ہیں وہ الگ بات ہے کہ تم اگر کسی کے سامنے ایکسپلین نہ کر سکو تم کسی کو مطمئن نہ کر سکو تو تمہارے مطمئن نہ کرنے سے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پھر اللہ تعالی کی وجود پر کوئی اقلی دلیل نہیں ہے یہ سارے اقلی دلائل ہی تو ہیں اللہ تعالی نے دن رات کو پیدا کیا سورج کو پیدا کیا ستاروں کو پیدا کیا اس نظام کو پیدا کیا پھر خاموش ہو گیا کیا رئیس کی اوپر مزید سرچ کرنے میں نے کہا مزید سرچ کیا ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ تمہارے سامنے پیچھ کیا اور تم نے کیا سرچ کرنا ہے اب تم ابراہیم علیہ السلام کو سمجھاؤ گے کہ یاد نہیں وہ آپ نے صحیح نہیں کیا اقلی دلیل اللہ کے وجود پر نہیں ہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کیا ہے ہر ایک دنیا کے اندر جس جگہ پر جس مقلوب کیا پر تم اولی رکھو وہ کیا ہے وہ اللہ کی دلیل ہے اللہ کی وجود پر دلیل ہے ٹھیک ہے ہاں یہ کہ اگر آپ کسی کے سامنے خاموش ہو گئے بھئی آپ ثابت نہیں کر سکتے کسی کے سامنے تو آپ کا ثابت نہ کرنا وہ آپ کی کم علمی کی اوپر دلالت کرتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے آپ کی کم علمی پر دلالت کرتا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی وجود پر پھر دلیلیں ختم ہو گئی کیونکہ ہم دلیل پیش نہیں کر سکتے اچھا ہو اللہ ذی وہی ذات ہے سخر لکم یہ گیاروی دلیل ہے اللہ تعالی کے توحید کی اوپر ہو اللہ ذی اور وہی ذات ہے سخر لکم البحرہ جس نے مسخر کیا تمہارے لیے سمندر کو لتاکل منہ لحم تریہ مزید نعمتوں کا بیان ہے کہ دیکھو صرف خوشکی نہیں ہے اللہ تعالی نے سمندر کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا ہے اللہ تعالی نے سمندر کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا کتنا بڑا سمندر جتنی بھی بڑی کشتی بنا لو سمندر کے درمیان کیسے لگتی ہے جیسے بڑے میدان کے اندر ایک چھوٹا سا رنگ پڑا ہو چھوٹا سا پتھر پڑا ہو جتنی بھی بڑی کشتی بنا لو لیکن اللہ تعالی نے اور دیکھو دلیل دیکھو اگر آپ جو ہے تو پتھر کو اگر آپ پانے کی اوپر کو چھوٹا پتھر تو وہ ڈوب جاتا ہے لیکن یہ کشتی نہیں ڈوبتی اس کو کس نے روکا ہے اللہ ہی نے اس کو روکا ہے اللہ تعالی نے اس کو روکا ہے تو بڑی بڑی کشتیاں آپ لوگ بناتے ہو ٹائٹینک جو بنایا تھا انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اقدہ اس کو کس طرح توڑتا ہے اور پھر کیا ہوا اللہ تعالی نے اس کو توڑا نہیں دو ٹکڑوں کے اندر کر دیا تھا اللہ تعالی نے اس کو اور آج بھی وہ جاتے ہیں اس کی اوپر سرچ کرتے ہیں اور وہاں پہ جاتے ہیں جہاں پہ وہ ٹائٹینک جو ہے تو وہ ڈوب گیا تھا اور وہاں پر پھول پتیاں پھینکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے لوگ مر گئے تھے تو اللہ تعالی نے مسخر کیا اللہ تعالی اگر اس کو نہ روگے تو پھر تم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تم تو پانی کی اوپر ایک پتھر نہیں رکھ سکتے تو پانی کی اوپر پہاڑ کیسے چلاتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صرف پشکی نہیں بلکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سمندر کو بھی ہم نے تمہارے تابع کیا وہاں پر بھی ہم نے تمہارے لیے نعمتیں رکھی ہیں تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھا سکو لحمن تریہ تازہ گوشت دیکھو قرآن کے اندر مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لحمن تریہ تازہ گوشت دیکھیں گوشت فرمایا عرف کو سمجھانے کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے عرف کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی عیدوار کیا ہے شریعت میں اگر عرف کے اندر کوئی آدمی قسم کھایا کہ اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا گوشت نہیں کھاؤں گا اور اس نے مچھلی کھا لی تو فقہا فرماتے ہیں وہ آدمی حانس نہیں ہوگا اس کی قسم نہیں ٹوٹی گا ایک آدمی نے قسم کھائی اللہ کی قسم اگر میں نے گوشت کھایا تو میری بیوی کو طلاق لوگ یہ قسمیں کھاتے ہیں آج کل جس کو زیادہ غصہ ہے تو بس وہ بیوی پر اتار دیتا ہے میری بیوی کو طلاق گوشت نہیں کھاؤں گا اگر کھایا تو اور اس نے مچھلی کھا لی تو حانس ہوگا نہیں ہوگا وہ کہاں فرماتے ہیں نہیں حانس نہیں ہوگا کیوں بھئی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تازہ گوشت بلکہ جو گوشت تم زبا کرتے ہو جانور اس کو تو تازہ فرمایا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تو مچھلی کو تازہ گوشت فرمایا کہ وہ تو تازہ گوشت ہے بلکل کہتے ہیں اس لیے کہ عرف کے اندر مچھلی کو کوئی گوشت نہیں کہتا عرف کے اندر مچھلی کو گوشت نہیں کہا جاتا آپ نے کبھی یہ نہیں سننا ہوگا کہ آج ہم نے مچھلی کا گوشت پڑایا ہے مچھلی کے گوشت کی مارکیٹ کھولی ہے یا نہیں بس اس کو صرف مچھلی مارکیٹ کہتے ہیں یا کہتے ہیں ہمیں آج مچھلی بنایئے صرف اس طرح کہا جاتے ہیں اس کو گوشت نہیں کہتے ہیں تھا اس لئے فقہہ فرماتے ہیں وہ حانس بھی نہیں ہوگا سمجھا کئی بات تو تاکہ تم اور دوسری بات یہ کہ مچھلی کو زبا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بس مچھلی پکڑ لی ٹھیک ہے تڑپ تڑپ کر مر گئی عدیث کے ادھر ہے کہ دو مردار چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے حلال کی المیتتان ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے دو مردار چیزیں حلال کی ہیں ایک کیا ہے مچھلی مچھلی کو کوئی زبا تو نہیں کرتا نا مچھلی تو پکڑتے ہیں اور اپنے صندوق ہوتا ہے یا جو بھی اس کو حفاظت کرنے کی تیزوں کی اس میں بج ڈال دیتا ہے مچھلی وہاں پہ تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے زبا نہیں کرتا سمجھ گئے تو یہ کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے زبا کیے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اور دوسرا ٹڈڈی ٹڈڈی سمجھ گئے جو کھیتوں میں ہوتی ہے نا وہ بھی حلال ہے بس اس کو بھی کیا ہے زبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں جی کے ساتھ سر اڑا دو اور اس کو طرح پہ ڈال کے آپ اس کو کھا سکتے ہو اچھا جی اعوام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سمندر میں سمندر کے جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے ٹھیک ہے باقی سب جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے کہ مام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک مچھلی کی سمندر کی جانوروں میں سب حلال ہے کہ مام مالک رحمہ اللہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر سمندری انسان بھی تمہیں مل جائے اور وہ سمندر سے نکل کر تمہارے ساتھ فسیح اردی کے اندر بات کرنا شروع کرے اس کو بھی زبا کر کے کھا جاؤ کھا سکتے ہو تو مام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں سمجھ گئے آنا فرماتے ہیں نہیں نہیں صرف مچھلی کھا سکتے ہو باقی نہیں کھا سکتے ٹھیک ہے باقی جھنگا ہے تو جھنگا کھا سکتے ہو کہ جھنگا اس کی اوپر ڈپینٹ کرتا ہے کہ جھنگا مچھلی ہے یا مچھلی نہیں ہے اس پر ڈپینٹ کرتا ہے تو اب اس میں جو ماہرین ہیں ٹھیک ہے سمندری جانوروں کے ماہرین ان کا آپس میں خود ہی اختلاف ہیں وہ خود ہی جو ہے تو اس میں اختلاف کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ مچھلی ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ مچھلی نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ کہتے ہیں کہ بھئی مچھلی ہے کیونکہ مچھلی کے اندر تو وہ ہڈی ہوتی ہے درمیان کے اندر اور اس میں وہ ہڈی نہیں ہے کچھ کہتے ہیں کہ مچھلی فیپڑوں سے سانس لیتی ہے اور یہ بھی فیپڑوں سے سانس لیتا ہے تو اس لیے یہ حلال ہے مچھلی ہی ہے تو کچھ اس کو مچھلی کی قسم شمار کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ مچھلی کی اقسام میں سے نہیں ہے تو اس لیے بس کیا ہے کوئی کھا رہا ہے اور کوئی تھکرا رہا ہے ٹھیک ہے کوئی کھا رہا ہے اور کوئی تھکرا رہا ہے تو ہمارے استاذ محترم شیخ الاسلام صاحب دعواند برکاتم اور آلیہ فرماتے ہیں کہ بس سختی نہیں کرنی چاہیے خود کھائے نہیں جو کھائے اس کو ٹھکرائے نہیں ٹھیک ہے اس پر نکیر نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے باقی احتیاط کرنا چاہیے نہیں کھانا چاہیے نہیں کھایا تو تم سے پوچھ نہیں ہوگی کھا لیا پھر پوچھ ہوگی اگر مچلی کی اقسام میں سے نہ ہو پھر تو پوچھ ہوگی وَتَسْتَخْرِجُو اور تم نکالتے ہو اس سمندر میں سے حیلیتن زیور تم اس میں سے زیور نکالتے ہو تَقْبَسُونَهَ اور پھر تم اس کو پہنتے ہو سمندر میں سے زیور نکالتے ہو کا مطلب کیا موتی وغیرہ قیمتی موتی اس میں سے نکالتے ہو اور پھر اس کو بطور زیور کے استعمال کرتے ہو عورت کے لیے سونا چاندی میں سے ہر ایک زیور استعمال کرنا عورت کے لیے جائز ہے مرد کے لیے چاندی کے انگوٹھی جائز ہے انگوٹھی اچھا صرف انگوٹھی چین نہیں انگوٹھی جائز ہے وہ بھی ساڑھے چار ماشے تک اس کے علاوہ جائز نہیں ہے اور عورت کے لیے سونا چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں سے جو انگوٹھیاں بنی ہوتی ہیں جو زیورات بنے ہوتے ہیں تو دیگر زیورات کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے ٹھیک ہے سونا چاندی کے علاوہ اگر دیگر زیورات بالیاں ہیں یا کڑے ہیں اور یا جو ہے تو چین ہے گلے کا ہار وہ تو آپ پہن سکتے ہیں آرٹیفیشل سونا جو ہو وہ تو آپ پہن سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ انگوٹھی ہو تو انگوٹھی کوشش کرنی چاہئے کہ سونا چاندی ہی کی استعمال کی جائے سونا چاندی کے علاوہ اگر دیگر دھات وغیرہ سے کوئی انگوٹھی بنی ہے تو اس سے احتراز کرنا چاہئے اس سے علماء منع فرماتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی وَتَرَ الْفُلْكَ مَوَاخِرَةَ فِيهِ اور دیکھتے ہو تم اس میں کشتیوں کو مواخرہ جو پانی کو چیرتی ہوئی جاتی ہے فیہِ اس سمندر کے اندر لِتَبْ تَغُو مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو مِنْ فَضْلِهِ اللہ تعالیٰ کے فضل فضل کہتے ہیں دنیا کی نعمتوں کو فضل کہتے ہیں دنیا کی نعمتوں کو اب ہم جب بزر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھو ہم کونسی دعا کرتے ہیں اللہま افتاح لی ابواب رحمت اکا اور جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو کونسی دعا کرتے ہیں اللہم این حسالوکا من فضل لے کا تو رحمت کہتے ہیں اخریوی نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں کو اللہم افتاح لی ابواب رحمت اکا رحمت سے مراد اخریوی نعمتیں ہیں اور فضل سے مراد دنیاوی نعمتیں ہیں تو ہمارے سواجی تجیس ماری ص worst debtor بریکاتم العالی فرماتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ مسجد جاتے ہو جب مسجد میں انٹر ہوتے ہو تو وہاں پر عبادت کرتے ہو آخرت کے لیے تو دعا کرتے ہو اللہ مفتح لی اب واب برحمت کا میرے لیے آخرت کے نعمتوں کے دروازے کھول دے اور جب باہر نکلتے ہو تو دعا کرتے ہو اللہ میں انیس اللہ کا من فضلے کا اے اللہ میرے لیے دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دے یہ دو دعائیں اگر کسی بندے کے حق میں قبول ہو گئیں تو اس بندے کا بیڑا پار ہو گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سمجھ گئے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اور ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے فی الارد زمین کے اندر رواسیہ پہاڑوں کو رواسیہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا مطلب یہ کہ یہ پہاڑ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کیل ہے پہاڑ کیا ہے کیل ہے زمین حرکت کرتی تھی اس سے پہلے جب کیل اس کی اوپر نہیں تھے پہاڑ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اوپر کیل ٹھوک دیئے تاکہ میرے بندے کو لے کر یہ زمین ہیلے نہیں انتمیدہ بے تاکہ تم کو لے کر یہ زمین ہیلے نہیں وَأَنْحَارًا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نہریں پیدا کر دی وَسُبُلًا اور راستے بنا دیئے لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تَاکہ تم اپنی منزل تک پہن سکو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر زمین کے اندر پہاڑوں کو بنا دیا راستوں کو بنا دیا نہروں کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کس لیے وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے تاکہ تم اپنے راستے تک اپنی منزل تک پہن سکو وَأَلَامَاتٍ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے علامتوں کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے علامتوں کو بنا دیا اس کے اندر تیروی دلیل ہے دوہیت کی اوپر دوہیت کی اوپر تیروی دلیل ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے علامتوں کو بنا دیا وَبِ النَّجْمِ هُمْ يَحْتَدُونَ اور ستاروں کے ساتھ یہ لوگ راستہ تلاش کرتے ہیں علامات کا مطلب کہ جس کو لوگ سمجھتے ہیں بس راستے کے اندر راستے میں تم لوگ نئے راستے سے گزرتے ہو تو پھر وہاں پر اس راستے کے اندر کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو تم واپسی کے لیے اپنی علامت بنا سکو ہاں بھئی یہ بڑا پتھر ہے اس کو یاد رکھنا اس بڑے پتھر سے ہم نے سیدھے ہاتھ پر مڑ گئے تھے اچھا یہ والا ہے نا یہ گھاٹی ہے نا دیکھو یہ اس گھاٹی سے ہم الٹے ہاتھ پر مڑ رہے ہیں تو راستوں کے اندر جب تم راستے میں جاؤ تو وہاں پر بہت سی علامت یہ ہوں گی کہ جن سے تم اپنے راستے کو سمجھ سکتے ہوگے اور اسی طرح ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بھی بنا دیا کس لیے تاکہ تم اس کو دیکھ کر اپنا راستہ متعین کر سکو سمندری سفر کے اندر جو رخ کو متعین کیا جاتا ہے تو وہ ستاروں کے ذریعے سے متعین کیا جاتا ہے اور اسی طرح ہم جو ہے تو اپنے قبلہ کو جو متعین کرتے ہیں وہ بھی اس کے ذریعے سے متعین کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا افا مَنْ يَخْلُكُمْ اب یہاں پر زجر ہے زجر ہے کس کی اوپر مشرقوں کی اوپر پہلے دلائلِ توحید کو بیان کیا اب مشرقوں کی اوپر رد ہے اور ان کی اوپر زجر ہے افا مَنْ يَخْلُكُمْ اللَّا يَخْلُكُمْ اب بتاؤ کہ وہ ذات جو یہ تمام چیزیں پیدا کرتا ہے کہ من اس کی طرح ہو سکتا ہے لا يَخْلُكُمْ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا افلا تذک کرون کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے تو اس کے اندر رد ہے کن کی اوپر ان مشرقوں کی اوپر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کو پیدا کیا تمہارے لئے اور وہ جو گھر کے اندر تم نے ایک بت رکھا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اب جس کی تم عبادت کرتے ہو تم نے گھر کے اندر بت رکھا ہے اتنے عرصے سے تو کیا اس نے کوئی چیز بنائی ہے تمہارے سامنے تو اس نے کوئی بھی چیز ابھی تک نہیں بنائی تو جب اس نے کوئی چیز ہی نہیں بنائی تو تم اس کو کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر کر رہے ہو تم اتنی نصیت حاصل نہیں کر سکتے وَإِن تَعُدُّ نَعمَتَ اللَّهِ اگر تم شمار کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دیکھو ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہارے سامنے کچھ نعمتیں گنوائی ہیں ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھیتی کو انگور کو کھجور کو ہر قسم کے پھل کو پہاڑوں کو مسخر کیا ستارے ہیں سورج ہے سمندر میں کستیاں چل رہی ہیں مچھلی ہے یہ تو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے شمار کر دی لیکن اگر تم شمار کرنے پر آؤ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے پیدا کی اور ان کا شمار کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہِ اگر تم شمار کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لا تخصوحہ تو تم اس کو نہیں گن سکتے اِنَّ اللَّهَ غَفُورَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے رحم کرنے والے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَو مَا تُسْرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اب یہاں پر شرک فی الالم کی اوپر رد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی غیب کی باتوں کو جانتے ہیں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا وَاللَّهُ يَعْلَو مَا تُسْرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر خُلْمْ خُلْا عدا کرو یا اللہ تعالیٰ کا شکر چھپ کے عدا کرو تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری خُلْمْ خُلْا کرو یا تم دل میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری سوچو تو وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں مَا تُسْرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وہ باتیں جو تم چھپاتے ہو اپنے دلوں کے اندر تم نے رکھی ہیں وَمَا تُعْلِنُونَ اور وہ باتیں بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو اعلانیہ کرتے ہو وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ یہاں پر بھی شرک فِ الدعا کی اوپر رد ہے یہاں پر شرک فِ الدعا پر رد ہے وَاللَّذِينَ 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 يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ وہ تو کچھ بھی نہیں بنا سکتے حالانکہ ان کو پیدا کیا گیا ان کو پیدا کیا گیا ہے اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَا یہ مزید ہے شرک فِ الدصرف کے اندر کہ جس کو تم پکارتے ہو وہ تو مردہ ہے زندہ نہیں ہے یعنی کہ جو بدھ تم نے گھروں کے اندر رکھے ہیں جب وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہے تو پھر تم کیسے ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر کرتے ہو اور پھر کیسے تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک ہے اَمْوَاتٌ وہ تو مردہ ہیں غیر و احیاء زندہ نہیں ہے وَمَا يَشْعُرُونَ اور ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ جس پیر بابا کی تم پیر بابا سے دعا مانگتے ہو یا اس کی عبادت کرتے ہو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کس بات کا اَيَّانَةُ بَعَسُونَ یُبَعَسُونَ کیا ان کو اٹھایا کب جائے تھا اس کو تو اس بات کبھی علم نہیں ہے ٹھیک ہے چلے یہاں تک بس کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ پھر کل پتے ہیں سلام علیکم و رحمت اللہ